ہیلو دوستو ویلکم ٹو می نیو ویڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والا ہے کہ ہمارا جو پیٹ کا جو دایا والا جو نیچلہ حصہ ہوتا ہے اس حصے میں پیٹ درد کیوں ہوتا ہے اس کے کون کون سے قارن ہوتے ہیں وہ اس قارن ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں یعنی کہ ہمارا جو پیٹ کا رائٹ لوور کوڈرینٹ ہے یعنی کہ جو اس والا حصہ ہے اس حصے میں پیٹ درد کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے جس میں ہم نے بات کری تھی کہ ہمارا جو لیفٹ لوور کوڈریٹ ہے یعنی کہ اس والا جو حصہ ہوتا ہے اس والے حصے میں پیٹ درد کیوں ہوتا ہے اس کے بارے ہم نے پوری ڈیٹیل سے بات کری ہے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کے لنک میں اپنے آئی بٹن میں دے دوں گا جہاں سے آپ اس ویڈیو دیکھ سکتے کیونکہ میں آپ کو ہم نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سجیشن کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو پیٹ کے نچلے والے حصے ہوتے وہاں پر لگ بگ right اور left میں لگ بگ semi organs آئے ہوئے ہوتے جو organs یہاں پر left میں آئے ہوئے ہوتے وہی organ یہاں پر right میں بھی آئے ہوئے ہوتے یعنی کہ جو بھی قارن left میں ہوتے ہے وہ قارن ہمیں right میں بھی ہو سکتے ہیں پیٹ درد ہونے کے لیکن جو right والے حصہ ہے وہاں پر کچھ organ ایسے ہیں جو لیفٹ والے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اس ورگن کی وجہ سے جو پیٹ درد ہوتے ہیں وہ بھی ان کے کارن بھی بدل جاتے ہیں تو میں آپ کو پہلے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے سجیشن کروں گا کہ آپ جو لیفٹ لور کورڈرینٹ ہے یعنی کہ یہ والا حصہ ہے اس ویڈیو کو میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے اس ویڈیو کو پہلے دیکھیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں تب بھی آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے گا تو دوستوز چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستوز جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ جو ہمارا لیفٹ لور کورڈرینٹ ہے یہاں پر کیا کیا اورگن آئے ہوئے یہ تو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لارڈ انٹیسٹان اس کے بعد ہوتا ہے سمال انٹیسٹان اس کے بعد ہوتا ہے ہمارے جو کڈن کی لیفٹ ایوریٹر ہوتی ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا جو لیفٹ ریپروڈکٹی اورگنز ہو گئے ای ہو گئے یعنی جو فیمیلز میں اووری ہو گئی فیلوپین ٹیوب ہو گئی اور محل میں ہو گئی سپرمیٹک جو لیفٹ والا اس کے بعد ہوتا ہے یہاں پر لیفٹ میں کیا ہوتا ہے یہاں پر جو لارڈ انٹیسٹان ہوتا ہے اس کا جو کولن والا پارٹ ہوتا ہے اس میں ڈسنڈنگ کولن اور سمگمویٹ کولن یہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ریٹ میں کیا کیا اورگن ہوئیتے ہیں یہاں پر بھی سیم ہوتے ہیں لارج انٹیسٹین ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے ایسنڈنگ کولن اور سوڈا سا ٹرانسور کولن آئے ہو گئیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پر سمیگمیٹ کولن جیسے ہم نے دیکھاتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے سیکم والا پارٹ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سیم ہی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ریٹ یوریٹ جیسے ہم نے لیفٹ میں دیکھا تھا اس کے بعد ہوتا ہے رائٹ کے جو ری پروڈکٹی Ốرگنس ہوتے جیسے کی رائٹ والی دیں رائٹ والا اور اس کے بعد ہوتا ہے میل میں رائٹ والا سپرمیٹ کر نیم رائٹ ولڈ ہوتا ہے لگ بگ اس کے سیم ہی ہوتے اس کے لگ کیا ہوتا ہے ایک ایپمینڈکس ہوتا ہے وہ ہمارے رائٹ سائیز میں ہوتا ہے ایک سکمور جو اپنڈکس ہوتا ہے وہ یہاں پر different پڑھتے ہیں رائٹ لور وڈرٹ اور لیفٹ لور کورڈرٹ میں تو دوستو یہاں پر ہوتا ہے ایک appendix تو جو رائٹ lower quadrant ہے یعنی جو دائے والا جو نیچلا حصہ ہوتا ہے ہمارا پیٹ کا وہاں پر ہمارا appendix آیا ہوتا ہے اور appendix کیا ہوتا ہے یہاں پر pain ہونے کا major cause ہوتا ہے یہاں پر appendix appendix کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں pain ہوتا ہے اس کے کون کون سے symptoms ہوتے ہیں اور اس کا treatment کیا ہوتا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آگے بات کرتے ہیں تو دوستو چلیے appendix کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم appendix کو سمجھتے ہیں appendix کیا ہوتا ہے یہاں ہمارا یہاں پر سے ہمارا جو ascending colon یہاں پر start ہوتا ہے تو appendix کیا ہوتا ہے ہمارا جو سکم والا part ہوتا ہے یہاں پر سے ایک outer projection ہوتا ہے نلیل ایکس جو structure ہوتا ہے وہ ہمارا یہاں پر appendix ہوتا ہے اوکے تو appendix کا major کوئی کام نہیں ہے لیکن وہ ایک lymphoid organ ہے اوکے تو اس کا major کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ appendix میں جب ہمیں پینٹ دیکھنے کو ملتا ہے رائٹ لوور کوڈریٹ میں تو اپنڈکس میں انفلیمیشن اور انفیکشن لگنے کے کون کون سے کارن ہوتے ہیں اس کے بارے ہمیں بات کریں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا کولون ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارا آنتے ہوتی ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر ہمارا زیادہ جو ہوتا ہے وہ لیٹرین والا پارٹ ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کئی سارے بیکٹریہز ہوگے اس بیکٹریہ کے انفیکشن جب ہمیں اپنڈکس میں لگ جاتا ہے تو اس کونڈیشن کو ہم کہیں گے اپنڈیس سائٹیس اور اپنڈیس سائٹیس کی وجہ سے ہمیں رائٹ لوور کوڈریٹ میں یعنی کہ یہاں پر ہمیں پینٹ دیکھنے کو ملتا ہے اپنڈیس سائٹیس کی وجہ سے دوسرا والا کوز کیا ہوتا ہے اپنڈیس سائٹیس ہونے کے ایک ہوگیا ہمارا انفیکشن اب ہم بات کرتے ہیں انفیکشن کیوں ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارا جو پھوڈ پارٹیکل ہوتا ہے وہ ہمارے سمال انٹیسٹین میں سے کیا پر آتا ہے لارج انٹیسٹین میں آتا ہے تو یہاں پر سے کوئی پھوڈ یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر سے کیا ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے پھوڈ پارٹیکل ہوتے وہ یہاں پر کیا یہاں پر اگر اپسٹرکشن آ جائے یہاں پر پھوڈ پارٹیکل چلا جائے اور یہاں پر کوئی obstruction پروڈیس ہو جائے تو اس obstruction کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں پر ہمیں appendix میں inflammation پروڈیس ہونے کو دیکھنے کو ملتا ہے اور جہاں پر بھی inflammation ہوتا ہے ہمارے شریف کے outer side یا پھر inner side میں تو وہاں پر ہمیں pain دیکھنے کو ملتا ہے inflammation جہاں جاور بھی ہوگا تو یہاں پر redness دیکھنے کو ملے گی وہاں پر کیا دیکھنے کو ملے گا اس کا function جو ہوگی loss ہونے کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد تو وہاں پر heat produce ہوگی یہاں پر tumor دیکھنے کو ملے گا تو ایک کچھ ایسی inflammation کی science ہوتے ہیں اس میں ایک sign یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر pain دیکھنے کو ملتا ہے تو appendicitis میں کیا ہوتا ہے ہمیں red lower quadrant میں یہاں پر appendix میں inflammation ہونے کی وجہ سے pain دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہ تھا appendix اور appendix میں inflammation لگنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے appendicitis ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا appendicitis جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ریٹ لور کورڈرن میں ہمیں پین دیکھنا کو ملتا ہے تو دوستو یہاں پر ہمیں اور جاننا ہوگا کہ اپنڈیسائٹیس میں اور کون کون سی لکشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنڈیسائٹیس ہوا ہے تو دوستو جب بھی ہمیں ریٹ لور کورڈرن میں پین ہوگا اور اس کے ساتھ چاہت ایسے سمٹمز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں ہمیں appendicitis ہے تو سب سے پہلا سمٹمز کیا ہوگی ہمیں anorexia ہوگی anorexia یعنی کیا ہوگا ہمیں بھوک لگنے میں کمی ہوگئی بھوک جب بھی ہمیں کمی لگتے ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں appendicitis ہے اس کے ساتھ چاہت کیا ہوگا ہمیں ulti آئے گی یعنی نوزیا ہوگا یہاں پر پیٹ میں گیس ہونے کو دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ چاہت جو فیور ہوتا ہے وہ کومن سمٹمز ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بیکٹریل انفیکشن رول پلے کر رہا ہے تو فیور ہمیں جب جب بھی فیور ہوگا اور اس کے ساتھ چاہتے ہیں یہاں پر پین کیسا ہوگا جب پین ہمارا سٹارٹ ہوگا یہاں پر ہمارا جو umbilical والا ایریا ہوتا ہے یہاں پر ہمارا پین سٹارٹ ہوگا اور اس پین کہاں پر ریفر ہوگا وہ پین سٹارٹ ہونے کے بعد وہ پین اس والے ایریا میں ہمیں یہاں پر آتا ہوا ہمیں محسوس کریں گے یعنی کہ ہمارا جو پین ہوتا ہے وہ umbilical میں سے ریفر ہو کے یہاں پر جو ہمارا pelvic والا جو right pelvic والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر ہمیں پین ریفر ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اور پین کب بڑھے گا جب جب ہمیں walking کرتے ہیں یا پھر کوئی exercise والا کوئی بھاری کام کرتے ہیں تو ہمیں پین زیادہ بڑھنے کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد کیا ہوگا جب بھی ہم یہاں پر press کریں گے تو اس والے اس سے میں ہم جب بھی press کریں گے تو ہمیں پین دیکھنے کو ملے گا لیکن جیسے ہم پریس ہٹائے لیتے ہیں اس کو پین میں ہمیں ریلیف ملے گا تو اگر اس type کا پین ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں fever بھی ہے اور nausea ہے یعنی کہ اولٹی آ رہی ہے گیس بن رہی ہے پیڑ میں پھوک نہیں لگتی ہے اگر ایسے سیمٹومز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو بے شک آپ کو ڈاکٹر کو بتانا چاہیے آپ کو appendicitis ہو سکتا ہے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں appendicitis کی treatment کے بارے میں تو appendicitis کی کوئی treatment نہیں ہوتی ہے ہم medication دے سکتے ہیں انس میں ہم anti-biotics دے سکتے ہیں اس کے میں pen killer دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو appendicitis کی main جو ڈاکٹر زیادہ تر treatment دیتے ہیں وہ ہوتا ہے surgically جو remove کرتے ہیں appendix کو surgically remove کرنا ہوتا ہے appendix کو کیونکہ جہاں پر بھی inflammation produce زیادہ ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو appendix ہوتا ہے وہ rupture ہونے کا chances بڑھ جاتا ہے وہ فٹ جاتا ہے اور اگر appendicitis appendicitis میں ہمارا جو appendicitis ہوتا ہے وہ اگر فٹ جاتا ہے تو کیا ہوگا وہاں پر جو bacterial infection ہوتا ہے وہ ہمارے peritonium میں چلا جائے گے اور وہاں پر other complications ہمیں produce دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی بھی ڈوکٹر کیا کرتا ہے وہاں پر ہمیں appendix کرنے کو دیکھنے کو کوئی بھی ڈیکٹر کوئی بھی ڈوکٹر کیا کرتا ہے اس کو appendix کو remove کرنے کا option لیتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے surgically remove appendix کو کرتے ہیں تو اس میں کیا appendix کو surgically remove دو طریقے سے کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے کی وجہ سے اور ایک ہوتا ہے لیپروسکوپی کی وجہ سے لیپروسکوپی جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا جو پیٹ ہوتا ہے اس کو ایک چیک مار کے اس کو کیا ہوتا ہے پیٹ کو پوری طرح سے open کر کے appendix کو ڈھونٹ کے وہاں پر appendix کو cut کرتے ہیں لیکن لیپروسکوپی میں کیا کرتے ہیں لیپروسکوپی میں یہ ہوتا ہے کہ تین طرق ایک instrument ہمارے پیٹ میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک instrument ہمارے پیٹ میں ڈالا اس میں ایک مائکرو کیمیرا ہوتا ہے اور مائکرو کیمیرا کیا ہوتا ہے وہ مونیٹر سے جھوڑا ہوتا ہے اس کے وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں مونیٹر میں کہ کون کون سے یہاں پر اورگن آئے ہوئے تھے اور دوسرا جو instrument دو طرق ہوتا ہے ایک instrument میں ہمیں فورسپ میں کہ کچھ بر او بر ہو رہا ہے یا پھر نہیں اور ایک ہوتا ہے فورسپ ہلا instrument ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کچھ اورگن یا پھر کچھ میمبرین کو پکڑنے کے لیے اس کو فورسپ کا یوز کیا جاتا ہے تو تین طرح کے جو ہمارے پیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے اور سرجکلی ریمو اپنڈکس کی صلاح دیتا ہے تو دستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر ایسے ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ میڈیکل نولیج سے ریلیٹیڈ آپ ایسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو جلدی سبسکرائب کر دیجئے Thank you